جو کچھ ہم سن رہے ہیں کارنوں کو یقین نہیں آتا وہ کہہ رہے ہیں سلحہ منسوخ ہو چکی ہے شرائط پر عمل درامت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس کی آنکھ میں سرخ کلر کا لینس لگا دیا گیا اس بچے کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ کہانی ہوئی ہے اب وہ بچہ جب بڑا ہوا اس کو ہر چیز سرخی سرخ نظر آنے لگی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ ہری ہے یہ پیلی ہے یہ سفید ہے یہ بلیک ہے لیکن وہ ساری دنیا سے لڑنے لگا کہ ساری چیزیں سرخ ہیں یہ جو پیراڈائم ہوتا ہے نا نیگٹیو پرسیپشن نیگٹیویٹی تو یہ جب ذہن میں آ جاتی ہے پھر آدمی ہمیشہ انتشار کی بات کرتا ہے بنیادی طور پر ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ کہا جاتا ہے جی پوری حدیث بیان کی جائے بعض لوگ تو حدیث بھی بیان نہیں کرتے نمبر بتاتے ہیں اور اگر پوری حدیث ہم یہاں بتائیں تو اس کے لیے عویس صاحب آپ کو چاہیے کہ مجھے ایک گھنٹہ دے کاری صاحب کو ایک گھنٹہ دے شاہ صاحب کو ایک گھنٹہ دے پھر ہم پوری حدیثیں بیان کریں گے ظاہرے جو مناسبت ہوتی ہے ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو برا لگ گیا موضوع کیا ہے بات کیا یہاں پر بات کیا ہے اور اس سے ارریلیون باتیں بیان کی جاتی ہیں تو ایک بات تو یہ ہے میں نے شروع میں ارس کیا کہ بھائی اہلِ بیت کی عظمت اور فضیلت کی جو ہم عدیث پڑھتے ہیں روایت کرنے والے صحابہ ہیں صحابہ کی جب فضیلت بتاتے ہیں روایت کرنے والے اہلِ بیتیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے مٹی حضرت ابو حریرہ نے صاف نہیں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ان کے وظیفے مقرر نہیں کیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں خود امی فاطمہ فرماتی ہے جب بھی میرے بیٹے نہ ملے تو وہ صدیق کے گھر میں ہوں گے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آقا کا یہ فرمان بالکل بجا ہے کہ کچھ لوگ بغضِ علی میں اور کچھ حبِ علی میں دونوں گمراہ ہو جائیں گے تو اگر کچھ لوگوں پہ بغض کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دوسری طرف کچھ لوگ حبِ علی میں یا اہلِ بیت میں صحابہ کی وہ تنقیص نہیں کر رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہیں ہے بخاری اور مسلم میں کہ لا توزو اصحابی میرے صحابہ کو تم عذیت نہ دو اور تمہارا عہد پہاڑ جتنا سونا خرج کرنا اس کی دی ہوئی نصف مد یا کجور کے برابر نہیں ہو سکتا کیا یہ ترمیزی میں نہیں ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ سے درو لا تتخیزوہم غرعظم ان کو نشانِ تنقید اور حدف نہ بناو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں میری وجہ سے لوگ ان سے بغض کرتے ہیں میری وجہ سے قرآن کریم میں یہ جو سورہ فتح کے آخری رکو ہے آگے کیا ہیں کان کھول کر سنے یہ قرآن سرٹیفائیڈ گیرنٹیڈ بات نہیں کرتا یہ گیرنٹیڈ بات نہیں ہے یہ گیرنٹیڈ باتیں نہیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین اہلِ بیت ان کے فضائل ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں اب کوئی وہاں آتا ہی نہیں ہے اور اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے عظمتِ صحابہ کی بات اگر کسی کو بری لگتی ہے تو یہ ڈنکیں بچتے رہیں گے اہلِ بیت کی محبت کے ڈنکیں بھی بچیں گے عظمتِ صحابہ کے ڈنکیں بھی بچیں گے وہ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا یہ میرے آقا کی لسانِ نبوت کی دعا نہیں ہے اللہ مجالو حادیاں مہدیاں وادی بھی میرے آقا نے نہیں کہا اس کے سینے کو علم سے بڑھتے میرے آقا نے نہیں کہا پہلا بیری بیڑا حضرتِ معاویہ تیار کریں گے یہ کاتبینِ وحی کے سردارے پچاس لوگ کاتبینِ وحی تھے اللہ کی وحی کو لکھنے والے ان کے سردار امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے ان کو کریٹیسائز کر کے ہم غیر محسوس طریقے پر وحی کو موردِ الزام نہیں چھہرہ رہے تو یہاں محبت کی بات ہو رہی تھی خامخواہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشی کوئی صلح ختم نہیں ہوئے اسلام قیامت تک صلح کا درست دیتا ہے وَإِن تُعَائِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَوْمَا یہ قرآن کا حکم کوئی اس پر محر لگا سکتا ہے کہ یہ آیت صرف اس دور تک تھی قرآن ویلیڈ ہے اور قیامت کی سورج تک ویلیڈ ہے بات ہو باشا